بسم اللہ الرحمن الرحیم اکرام جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ تعلیم کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرو اس لیے کہ علم حلال اور حرام میں فرق استمیز سکھاتا ہے جنت کا راستہ دکھاتا ہے وحشت کی حالت میں انس پیدا کرتا ہے تنہائی کساتی ہے تنگ دستی میں دستگیری کرتا ہے دشمن کے مقابلے میں بہترین اتیار ہیں یعنی کہ اگر آپ کو چیزوں کے بارے میں علم ہے دنیا کا علم ہے دنیاوی علم ہے یا دین کے بارے میں علم ہے تو وہ آپ کے رہنبائی کرے گا تو آج ہم دیکھیں کہ وہ قومیں جنہوں نے علم کو اہمیت دی علم کے شعبے میں پیسہ خرچ کیا تو وہ جدید سے جدید تحقیق کر کے دنیا کی معیشت پر دنیا کی سیاست پر چھائے ہوئے ہیں اور ان کی برتری خلائی میدانوں میں سیاسی میدانوں میں معاشی میدانوں میں ہر جگہ مسلم ہے تسلیم شدہ ہے اور وہ صرف ٹکنالوجی جس کی بنیاد تعلیم ہے اسی کی بنیاد پر دنیا میں ترقی کر رہے ہیں چائنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہ خاموشی سے اپنی تعلیمی شعبے میں ترقی کو بڑھاوا دے رہے ہیں پوری دنیا میں پہلے اس نے اپنے سٹوڈنٹس بھیجے وہاں پہ انہوں نے جا کر سیکھا پڑھا ریسرچ کیا واپس وہ اپنے ملک میں آئے اور اس ریسرچ کو استعمال کرتے ہوئے ہر چیز خود تیار کی اور ہر علم جو ہے وہ خود حاصل کیا تو آج چائنہ جو ہے امریکہ کو معاشی میدان میں پیچھے چھوڑتے ہوئے آگے نکل گیا ہے اور جدید ٹکنالوجی کی مدولت ان کی برامداد پوری دنیا میں پھیل رہی ہیں اور اب وہ مزید ملکوں تکر اقصائی حاصل کرنے کے لیے نئے سے نئے راستے جو ہے وہ تلاش کر رہا ہے اور نئے سے نئے سڑکے بنا رہے تاکہ مزیادہ ملکوں کی منٹیوں تاکہ جو ہے وہ پہنچا جا سکیں اس لئے تعلیم ملکوں کے لیے انسانوں کے لیے قدر و مندلت کا راستہ فرام کرتا ہے ماضی میں جب مسلمانوں نے علم حاصل کیا تو اس وقت وہ سائنس کے میدان میں سب سے آگے تھے لیکن جب مسلمانوں نے وہ علم حاصل کرنا چھوڑ دیا تو غیر مسلم انگریز آج آپ دیکھیں کہ صرف تعلیم کی بدولت پوری دنیا میں جو ہے وہ چھائے ہوئے ہیں تعلیم کے بغیر معاشی معاشرتی اور ثقافتی ترقی ممکن نہیں پاکستان ایک جمہوری ترقی پذیر ملک ہے جہاں نظام کی کانویابی کا دار و مدار ریاست کے شہریوں کے رویے یا طرز عمل پر ہے اگر شہری فرض شناس ہوں ووڈ کی صحیح قدر و قیمت سے آگاہ ہوں اور اس کے ٹھیک استعمال سے واقف ہوں تو تب ہی جمہوری نظام بہتر طریقے سے چل سکتا ہے اگر عوام کو شعور نہ ہو جیسے کہ ابھی کل ہی آپ نے دیکھا کہ حکومت کرونا کے اعلانات کرتی رہ گئی اور ہزاروں کی ضداد میں عوام جو ہے وہ جلسے جلوسوں میں شریک ہو رہی ہے اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ عوام کو شعور نہیں ہے وہ چند روپوں کی خاطر ایسے جلسوں میں شریک ہوتی ہے جہاں پہ اپنی زندگی انہوں نے دعو پہ لگائی تو یہ ساری چیزیں علم کے ساتھ جڑی ہیں یہ ساری چیزیں شعور کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں عوام اگر ٹھیک ہو تب ہی بل کا سسٹم جو ہے وہ شریک چلایا جا سکتا ہے ورنہ قائد قوانین سے سخت کر کے عوام کو جو ہے وہ مجبور نہیں کیا جا سکتا صرف شعور دیکھ کر ان کو بہتر زندگی کی طرف لایا جا سکتا ہے لیکن یہ ساری خوبی ہیں مناسب تعلیم کے ذریعے ہی پیدا کی جا سکتی ہیں پاکستان بھی ایسی مناسب تعلیم کے لیے کوشن ہے جا سکتا ہے